ملتان میں حسین آباد چوک پر سسر اور داماد نے طلق کلامی پر جھگڑا دس افراد جانبھگ داماد نے ٹیش میں آکر سسرالیوں پر فائرنگ کر دی پھر باپ کے ساتھ مل کر گھر کو آگ لگا دی جانبھگ کونے والوں میں قواتین اور بچے بھی شامل آئی جی پنجاب میں نوٹس لے لیا عوام کو پیٹرولی مصنوعات میں بھی ریلیف نہ مل سکا حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ جولائی کے لیے قیمتوں میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا وزارت خیزانہ کا اعلامیان گلی گلی میں شور مہنگائی کا ہوگا آب سے زور گاڑیاں اور موبال مزید مہنگے ہو جائیں گے ایڈ بی آر نے موبال فون اور گاڑیوں سمیت پانسو انہتر اشیاء کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی پانس سے نوے فیصل تک بڑھانے کا نوٹسکیشن جاری کر دیا مہنگائی کے سنامی نے شیخ اور نوش کو لپیٹ میں لے لیا آٹے کا پانچ کلو کا تھلہ دس روپے مہنگا ہو کر دو سو ساٹھ روپے کا ہو گیا گھی بھی ایک سو تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو پینٹس روپے کلو ہو گیا چینی بھی دس روپے مہنگی نئی قیمت ستہ روپے فی کلو ہو گئی سبجیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں گیس اور بجلی کے بل اب ہوں گے کابو سے باہر بجلی ایک روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی گیس کی قیمت میں بھی دو سو فیصل تک اضافے کا نوٹسکیشن جاری سی این جی کی قیمت بھی بڑھ گئی گاڑی چلانے کے لیے سی این جی پر بائیس روپے فی کلو اضافی دینا ہوں گے مرتی مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار موگ بھر میں سیمٹ کے بہران کا خدشہ حکومت اور احبی آر مطالبات نہیں مان رہے آج سے سیمٹ نہیں اٹھائیں گے ڈسٹریبیوٹرز کا اعلان اپٹما کا میڈیا پر چلنے والی حرطال کی خبروں سے لا تعلقی کا اعلان ترجمان اپٹما کے مطابق اور پاکستان ٹیکسٹرائل میلز اسوسییشن مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اپٹما کسی حرطال کا حصہ نہیں ہے جو ایسٹ ڈیکلریشن سکیم ہے تو ہم اس کو تین تاریخ جو آفیس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک آسٹ اوپرچیونیٹی دے رہنے ہیں بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے جس کا کام یہ ہوگا بے نامی پروپرٹیز جو ڈیکلیر نہیں ہوئی ہیں ان کے ایچھے جا سکتی ہے اصاصر ظاہر کرنے کی سکیم میں تین جولائی تک توسی مشیر اخزانہ عبدالحفیش شیخ کہتے ہیں کہ اصاصر ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا بے نامی پروپرٹی ایکٹ کے تحت کڑی سزائن دیں گے میرا خیان ہے کہ تین دن کافی نہیں ہے لیکن میں نے کہا نا اسٹینشن ہونے کے بعد یہ تین دن جنیمت ہیں کیونکہ لوگوں کا رسپانس بہت زیادہ ہے بہت زبردست رسپانس ہے گورنمنٹ اگر زیادہ دن دیتی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں اس کا بہت بڑا فائدہ گورنمنٹ کو ہوتا کیونکہ گورنمنٹ ہی چاہتی ہے بلیک اکنومی کو کل کرنا بزنس کمیونٹی نے ایم نیسٹری سکیم میں تین روز کی توسیر ماہ کافی قرار دے دی مارو بزنس مین اکیل کریم کا کہنا ہے کہ حکومت کو تاریخ میں مزید اضافہ کرنا چاہیے عطیق میر نے تاجنوں سے نرم رویہ رکھنے کا مطالبہ کر دیا نئے پاکستان میں لوٹا سیاست نے سر اٹھا لیا وزیراعظم تھے نولی کے ارکان اسمبلی کی ملاقات کی خبریں زیرے گردش ملاقاتوں پر حکومتی ارکان بھی تقسیم فواد چوہدری کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے والے خود سل کر آئے نئے ملحق بولے ملاقات کرنے والوں کو وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار لے کر آئے ریال پیرزادہ اور اشرف انساری کی ملاقات کی خبروں کی تردید مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید کہتی ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جالی آزم اور اس کی جالی حکومت خوف زدہ ہیں خوف اور گھبراہٹ میں انتقامی کاروائیوں میں تیزی کی کوشش کر رہے ہیں یہ حرکتیں ان کے زوال کا باعث ہوں کی برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کا مہبان بنے کا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق دورے کی تاریخ اور شیڈول کا اعلان ہونا باقی ہے تھومس جریو نے دورے کو خوش آئند کرا دیا کہتے ہیں شاہی جوڑے کو شاندار انداز میں خوش شامدید کہا جائے گا مصر میں سابق صدارتی امیدوار کی جون کو بھی خطرہ عبدالمنیم فتوح کو جیل میں دو مرتبہ ہارٹ اٹیک ہوا بیٹے کا کہنا ہے میرے والد پر شدید ترین سختیاں کی گئیں عبدالمنیم فتوح سیسی حکومت پر شدید تنقید کرتے رہے ملتان میں حسین آباد چوک پر سسر اور داماد میں تلق کلامی پر جھگڑا دس افراد جانبھک داماد نے تیش میں آ کر سسرالیوں پر فائرنگ کر دی پھر باپ کے ساتھ مل کر گھر کو آگ لگا دی جانبھک ہونے والوں میں کواتین اور بچے بھی شامل آئی جی پنجاب نے نوٹس لے لیا عوام کو پیٹرولی مصنوعات میں بھی ریلیف نہ مل سکا حکومت کا پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ جولائی کے لیے قیمتوں میں رد و بدل نہیں کیا جائے گا وزارت خیزانہ کا اعلامیان گلی گلی میں شور مہنگائی کا ہوگا آج سے زور گاڑیاں اور موبال مزید مہنگے ہو جائیں گے ایت بی آر نے موبال فون اور گاڑیوں سمیت پانسو انہتر اشیاء کی درامت پر ریگولیٹری ڈیوٹی پانس سے نوے فیصد تک بڑھانے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا مہنگائی کے سنامی نے اشیاء کورنوش کو لپیٹ میں لے لیا آٹے کا پانچ کلو کا تھیلہ دس روپے مہنگا ہو کر دو سو ساٹھ روپے کا ہو گیا گھی بھی ایک سو تیس روپے سے بڑھ کر ایک سو پینتیس روپے کلو ہو گیا چینی بھی دس روپے مہنگی نئی قیمت ستہ روپے فی کلو ہو گئی سبجیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں گیس اور بجلی کے بل اب ہوں گے کابو سے باہر بجلی ایک روپے اسی پیسے فی یونٹ مہنگی گیس کی قیمت میں بھی دو سو فیصد تک اضافے کا نوٹفکیشن جاری سین جی کی قیمت بھی بڑھ گئی گاڑی چلانے کے لیے سین جی پر بائیس روپے فی کلو اضافی دینا ہوں گے مرتی مہنگائی اور ٹیکسوں کی بھرمار موگ بھر میں سیمٹ کے بہران کا خدشہ حکومت اور احبی آر مطالبات نہیں مان رہے آج سے سیمٹ نہیں اٹھائیں گے ڈسٹریبیوٹرز کا اعلان اپٹما کا میڈیا پر چلنے والی ہڈتال کی خبروں سے لا تعلقی کا اعلان ترجمان اپٹما کے مطابق اور پاکستان ٹیکسٹرائل میلز اسوسییشن مذاکرات پر یقین رکھتی ہے اپٹما کسی ہڈتال کا حصہ نہیں ہے جو ایسٹ ڈیکلیریشن سکیم ہے تو ہم اس کو تین تاریخ جو آفیس آورز ہیں اس تک لوگوں کو ایک لاسٹ آپورچیونیٹی دے رہے ہیں بے نامی کمیشن بھی بنایا گیا ہے جس کا کام یہ ہوگا بے نامی پروپرٹیز جو ڈیکلیر نہیں ہوئی ہیں ان کے ایچھے جا سکتی ہے اساسِ ظاہر کرنے کی سکیم میں تین جولائی تک تو سی مشیر اخزانہ عبدالحفیش شیخ کہتے ہیں کہ اساسِ ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا بے نامی پروپرٹی ایکٹ کے تحت کڑی سزائن دیں گے موسیقی موسیقی بزنس کمیونٹی نے امنیسٹ اسکیم میں تین روز کی توسیع ناکافی قرار دے دی مارو بزنسمن اکیل کریم کا کہنا ہے کہ حکومت کو تاریخ میں مزید اضافہ کرنا چاہیے اتیق میر نے تاجنوں سے نرم رویہ رکھنے کا مطالبہ کر دیا نئے پاکستان میں لوٹا سیاست نے سر اٹھا لیا وزیراعظم تھے نولی کے ارکان اساملی کی ملاقات کی خبریں زیر گردش ملاقاتوں پر حکومت یرکان بھی تقسیم فبات چوہدری کہتے ہیں کہ ملاقات کرنے والے خود چل کر آئے نئے ملحق بولے ملاقات کرنے والوں کو وزیراعلا پنجاب عثمان بزار لے کر آئے ریاض پیرزادہ اور اشرف انساری کی ملاقات کی خبروں کی تردید مریم نواز کی حکومت پر کڑی تنقید تو کہتی ہیں اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ جالی آزم اور اس کی جالی حکومت خوف زدہ ہیں خوف اور گھبراہٹ میں انتقامی کاروائیوں میں تیزی کی کوشش کر رہے ہیں یہ حرکتیں ان کے زبال کا باعث ہوں کی برطانوی شاہی جوڑا پاکستان کا مہبان بنے کا شہزادہ ویلیم اور شہزادی کیٹ میڈلٹن پاکستان کا دورہ کریں گے برطانوی اخبار کے مطابق دورے کی تاریخ اور شیڈیول کا اعلان ہونا باقی ہے تھومس جریو نے دورے کو خوش آئن قرار دیا کہتے ہیں شاہی جوڑے کو شاندار انداز میں خوش شامدید کہا جائے گا مصر میں سابق صدارتی میدوار کی جون کو بھی خطرہ عبدالمنیم فتوح کو جیل میں دو مرتبہ ہٹ اٹیک ہوا بیٹے کا کہنا ہے میرے والد پر شدید ترین سختیاں کی گئیں عبدالمنیم فتوح سی سی حکومت پر شدید تنقید کرتے رہے اور لاہور میں رنگہ رنگ میوزیکل کانسرٹ گولوکاروں نے آواز کا جادو جگایا شاندار پرفارمنس پر شرکہ جھوم اٹھے